سوال یہ کہ کیا کانسٹ میں بد انتظامی کی وجہ سے کولکاتا میں سنگر کےکے کی موت ہوئی تھی؟ یہ سوال اس لیے اٹھایا کیونکہ اسی کانسٹ کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں بھیڑ کو ہٹانے کے لیے فائر ایکسٹنگویشر سے فوم چھوڑا جا رہا تھا اس آڈیٹوریم میں کشمتہ سے تین گناہ سے زیادہ درشک پہنچ گئے تھے اس طرح کی جانکاری ہے ذرا دیکھئے تصویریں لوگوں کو ہٹانے کے لیے آپ نے کب بھی ایسا دیکھا ہے کہ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنا پڑے اس کا استعمال تو آگ بجھانے کے لیے کیا جاتا ہے کسی وفریت پرستی میں جب آگ لگ جائے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ ینتر لگایا جاتا ہے ایسی امارتوں میں لیکن اس کا استعمال ہوا بھیڑ کو نینترت کرنے کے لیے اس آڈیٹوریم میں درسل کشمتہ سے تین گناہ زیادہ لوگ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد انہیں نینترت کرنا آئیو جکوں کے بس میں نہیں رہا انہیں نینترت کرنے کے لیے فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کیا گیا اور اس کے فارم کو چھوڑا گیا سپری کیا گیا یہ دیکھئے تصویریں اس وقت آپ کے سامنے اور اسی لیے یہ پرشن اٹھ رہا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بد انتظامی نے کیا 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 جان لے لی تیک کشمتہ سے زیادہ لوگ تھے ائر کنڈیشن سپورٹ نہیں کر رہا تھا اتنی زیادہ تعداد ہو گئی تھی لوگوں کی کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ایک تو جب اس طرح کے کونسٹ ہوتے ہیں تو لائٹنگ بھی بڑی ہوتی ہے اور وہ لائٹ بھی ایک طرح سے گرمی پیدا کرتی ہے اور ایسی عوستہ میں اگر ایسی ٹھیک سے کام نہ کرے لوگوں کی تعداد تیک کشمتہ سے کئی گناہ بڑھ جائے تو اسے بد انتظامی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اب آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ذرا آئے کیکے کی آخری سیلفی کیکے نے کولکاتا کنسٹ میں جاتے ہوئے ممبئی ائرپورٹ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سیلفی لی تھی یہ ان کی آخری سیلفی تھی اس کی تصویر انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ بھی کی تھی اس کے علاوہ کیکے نے کولکاتا کی کالیج میں ہونے والے کنسٹ کے بارے میں اپنے فینس کو جانکاری بھی دی تھی اس کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو سندیش انسٹاگرام پر پوسٹ کیا تھا لیکن یہ ان کا آخری کنسٹ ثابت ہوا جس میں انہوں نے پرفارم بھی کیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک نہیں تقریباً پندرہ سے بیس گانے کیکے نے پرفارم کیے اور آئیے اب آپ کو سنگر کیکے کا آخری سندیش سناتے ہیں جب وہ کولکاتا میں کنسٹ کرنے سے پہلے اپنے فینس سے انہوں نے جو بات کی تھی جو کہا تھا جو سندیش دیا تھا وہ آپ سنیے جو سندیش دیا ہے جو سندیش دیا ہے کیکے نے وعدہ بھی کیا تھا کیکے آئے بھی لیکن اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ کیکے اب نہیں رہے ہماری سیوگی پوجہ اس منج پر پہنچیں جس منج کی بات کر رہے تھے جس منج پر پرفارم کیکے کر رہے تھے اس منج پر پہنچ کر انہوں نے جو دیکھا وہ ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ونگز آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ ونگز ہے اور یہی پر جو ہے ایک آرٹسٹ روم ہے جہاں پر جو بھی آرٹسٹ یہاں پر پرفارم کرنے پہنچتے ہیں اس منج میں وہ ویٹ کرتے ہیں ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دہینی اور جو ہے یہ آرٹسٹ روم ہے وہ یہاں پر ویٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کا پرفارمنس کا ٹائم ہوتا ہے وہ اسی آرٹسٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ اسی منج پر داخل ہوتے ہیں اور اسی ونگز سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں تو یہی وہ اینٹری تھا اور جب ان کی طبیت بگڑنے لگی اس کے بعد ان کو یہاں سے ان کے مینجر ان کے کرو ان کی جو ٹیم کے میمبرز تھے ان کو اسکورٹ کرا کر باہر اسی دروازے سے لے کر گئے تھے لیکن جتنے بھی یہاں پر دروازے ہیں وہ دروازوں میں کچھ نہ کچھ ضرور یہاں پر چوٹے ہیں توڑ دیا گیا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو آیا جو اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا انہوں نے یہاں پر فیکنا شروع کیا چاہے بیمبو ہو پتھر ہو جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے یہاں پر فیکنا شروع کیا اور جو ارگنائزرز تھے کیونکہ وہ کراؤٹ کنٹرول کرنے میں پوری طریقے سے ناکام رہے تھے تو یہ جو میرے پیچھا دروازہ دیکھ رہے تھے وہاں پر ان کے پاس اور کوئی option نہیں تا کراؤٹ کنٹرول کرنے کے لئے تو انہوں نے یہاں تک کی فار ایکسٹینگوشن کا بھی استعمال کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ یہاں پر پہنچے تھے کے 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 کا گانہ سننے کے لئے وہ ان کو باہر نہیں روک پائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو سٹیکے سے یہ منچ کا اور ہم وہاں پر جانے کی کوشش کریں گے اور ساتھی وہاں آپ کو دکھائیں گے کہ دروازے پر کس طریقے سے چھوٹے آئیں ہیں اور ٹائلز توڑ دیے گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ مین گیٹ ہے اور چاہے یہ مین ایکزٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی وی آئی کی انوائٹیز ہوتے ہیں وہ اسی دروازے سے آتے ہیں تو جو نومل جو انوائٹیز تھے ان کو یہاں سے اندر جانے کے نمتی نہیں تھی پھر بھی وہ اس وی آئی پی انٹرین سے ہوتے ہوئے بھی اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے جب ان کو روکا گیا تب آپ دکھیں یہ دروازے کا حال دیکھئے یہاں پہ جتنے بھی ہنجز ہیں وہ ساری ٹوٹ چکی ہے تو کیونکہ پریشر اتنا زیادہ تھا کالج کے طرف سے جتنے بھی باؤنسر رکھے گئے تھے یا پھر جتنے بھی والنٹیز رکھے گئے تھے وہ پوری طریقے سے ناکام تھے کراؤٹ کنٹرول کرنے کے لیے لیکن سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی اس پیمانے کا یا اتنے بڑے آرٹیز کا کبھی پرفارمنس سا کونسٹ ہوتا ہے تو پولیس کی اور سے ایک سپیشل ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اگر اس کی بات کریں تو سرکشہ کی لحاظ سے بات کریں تو یہاں پر پولیس کے طرف سے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا تھا اگر پولیس یہاں پر موجود ہوتی تو کراؤٹ کنٹرول کرنے میں ان کو مدد ملتی اور کیونکہ اے سی کہا جارہے کہ کام نہیں کر رہا تھا بہت زیادہ گرمی تھی کیونکہ اس صرف دو گناہ ہی نہیں تین گناہ جو ہے لوگ یہاں پر پہنچے تھے یہ جو ویل دیکھ رہے ہیں جو بلکل منچ کے سامنے ہیں وہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ جو گیپ دیکھ رہے ہیں چیئروں کی بیچ میں یہ جو روز ہے چیئر کے یہاں پر بھی لوگ بیٹھے تھے تو کل ملا کر یہاں پر افرات افری کا محول تھا جب یہاں پر لگاتار لوگ اندر غصے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اگر ایک اور لیپس کے میں آپ کو بات بتاؤں تو جو ارگنائزرز تھے جو گروداس کالیج ہے ان کے طرف سے یہاں پر کوئی بھی میڈیکل ٹیم یا پھر اٹینڈنگ ڈاکٹر کو ڈپلائی نہیں کیا گیا تھا یہاں پر کوئی بھی ٹیم نہیں تھی کیونکہ اگر ان کی جب تبیت خراب ہو رہی تھی اور اگر یہاں پر موجود ہوتی ایک میڈیکل ٹیم تو ایمیجیٹ ان کو میڈیکل اٹینڈن یا میڈیکل اسسٹن ان کو مل سکتا تھا لیکن کافی سمیں جو ہے وہ لاؤس ہوا تنکہ اٹھار پرتکریاں آ رہی ہیں ممتہ بنرجی کو بھی اس وقت آپ سنو رہے تھے مکہ منتری بشت منگال کی اور یہ ذرا تصویریں آپ اس وقت دیکھئے یہ کیکے کی اس پرفومنس کی بیچ کی ہی تصویریں ہیں جس میں کیکے پسینہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کولکتا میں کانسرٹ کے دوران ہوئی موت چہرے اور سر پر ملے چوٹ کے نشان کیکے کی موت یا پھر سازش پولس جانچ میں چوکانے والے کھلا سے آسان سی دکھنے والی زندگی کب مشکل بن جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا کل تک جن کیکے کی گانے سن کر ان کے فینز اپنی زندگی کی سفر کو آسان بناتے تھے آج وہی ترپن سال کے کیکے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الودا کہہ گئے تو آخرکار کیوں کیکے کی موت کو سازش کا نام دیا جا رہا ہے موت سے پہلے کیکے نے کیا کہا لیکن گاتے خود ہیں وہ لوگ ہر میوزی ریکٹر گاتا ہے کیکے تک ایسا ہی تھا کہ ایک پلی بیک سنگر ہوتا تھا اس کے بعد سے ابھی کچھ کوئی پلی بیک سنگر نہیں آئے سب سنگر بنے اپنے آئیٹم بنا رہے ہیں اپنے گانے گا رہے ہیں سب ایسا ہی رہا ہے یہ صرف آڈینس میوزک لیوز کا روس نہیں ہے یہ بہت بڑے میوزک کو ایک بہت بڑا لوس ہے یہ سسٹم ہڑ گیا لاس سسٹم میں وہی تھا ایک زی پلی بیک سنگر وہ سسٹم اب ختم ہو گیا کیکے کبھی کسی کانٹورورسی میں نہیں رہا کبھی سوچل میڈیا میں نہیں دیکھیں گے اس کا کچھ کبھی کسی ریالیٹی شو میں وہ نہیں رہا کبھی کسی کے بارے میں کوئی جیسے ہم سے کوئی بھی کچھ پوچھتا ہے تو میں سیدھا سیدھا بات کرتا ہوں سپشت بات کرتا ہوں تو میری اچھی باتیں لوگوں کو کانٹورورسی لگتی ہیں لوگوں کو نگٹیو لگتی ہیں میں اس سے بچ نہیں پاتا ہوں لیکن کیکے نے خود کو بچا کے رکھا سب سے بڑی بات ہی ہوتا ہے اور اس کو معلومتہ سینئرز کا سنمان کیسے کرتے ہیں کیکے کے جتنے گانے اور موڈن گانے آج کل کے جتنے موڈن سنگرس ہیں سو کالڈ یوٹیوب بولیے یہ بولیے وہ بولیے سب کی کنڈیشن سٹیج میں چڑھنے کے پہلے ایسے ایسی خطرنا کنڈیشن ہوتی ہیں آپ سن کے پاگل ہو جائیں گے کیا کیا ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ چھئے اس کے پہلے یہ چھئے اس کے پہلے یہ چھئے اس کے پہلے اشارے سے ہی بتا دیتا ہوں کیا کیا چھئے یوں چھئے ان کو یہ چھئے ان کو یہ چھئے خطرناک نشیڑی اور سب دو گانے جنہوں نے گائے ہیں کیکے کے حسان کتنی حسان کے گانے جن کو گا کے آج کل نئے جنریشن پل رہا ہے ہیٹس آفٹ یوں کیکے آپ مورڈن سنگر ہو کے بھی آپ نے مورڈن پددی کو نہیں اپنایا اپنی پرتیبھا اور اپنے سنسکاروں سے آپ نے سب کے دلوں پہ وجہ پائیے I respect you I miss you I love you کیکے I'm your biggest fan ابھی جید بھٹا چارے کو اس وقت آپ سن رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیکے نئے زمانے کی گائیک تھے نئی طرح کی گائیک ہی ان کی تھی لیکن بہت مہچور تھے انہوں نے کہا کہ اصلی پلی بیک سنگر اگر وہ کسی کو مانتے ہیں اس مورڈن ایرام تو وہ کیکے تھے اور وہ بھی چلے گئے بہت زیادہ کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے سامانی رہتے تھے سرل رہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پسندیدہ تھے چھے بچ کر دس منٹ پر یہ کونسٹ شروع ہوتا ہے اس کو آپ سمائے کے حساب سے دیکھیں اس کے بعد آٹھ بچ کر پیتیس منٹ تک کونسٹ چلتا ہے دو گھنٹے سے زیادہ آٹھ بچ کر چاریس منٹ پر کیکے کونسٹ سے نکل جاتے ہیں اس منچ سے کیکے چلے جاتے ہیں وقت تھا آٹھ بچ کر چاریس منٹ سے دس بجے کے بیچ میں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے کونسٹ کے بعد ہی ان کی طبیعت دھیرے دھیرے بگڑ جاتی ہے دس بجے ان کو آنن فانن میں اسپطال لے جائے جاتا ہے اور دس بج کر پندرہ منٹ پر انہیں ڈاکٹرز نے ملتک بشک کر دیا چھے بجے کونسٹ میں پہنچتے ہیں چھے بج کر دس منٹ پر کونسٹ شروع ہوتا ہے آٹھ بچ کر پیتیس منٹ تک کونسٹ میں وہ لگاتار گانے گاتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس گانے انہوں نے پرفروم کیے ہیں اور آٹھ بچ کر پیتیس منٹ پر وہ یہاں سے نکلتے ہیں آٹھ چالیس تک وہ باہر نکل جاتے ہیں کونسٹ سے جیسے ہی کونسٹ ختم ہوتا ہے آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر کے کے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تقریباً دس بجے کے آسپاس انہیں ہسپٹل لے جائے گیا ہسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مرت گھوشت کر دیا تو یہ پورا گھٹنا کرم ہے آٹھ پیتیس سے لے کر دس بجے کے بیچ میں کیا ہوا کیسے ان کے چہرے پر چھوٹ کے نشان دیکھے گئے سر پر چھوٹ کے نشان دیکھے گئے یہ ایک بڑا پرشن ہے ان سب کے بیچ کیا ایسا ہوا کیونکہ ان کے چہرے اور سر پر چھوٹ کے نشان آگئے کیونکہ جس وقت وہ پرفارم کر رہے تھے کافی فٹ لگ رہے تھے انرجیٹک لگ رہے تھے تھوڑا سا پریشان ضرور تھے اب دیوستاؤں کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اور بار بار پسینہ بھی پہنچ رہے تھے لیکن چھوٹ کے نشان تو ایسے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بعد میں چھوٹ کے نشان کیسے آئے کیا چھوٹیں پرانی ہیں یا آٹھ بج کر پینتیس منٹ سے دس بجے کے بیچ میں انہیں چھوٹ آئی ہے یہ ایک بڑا پرشن ہے اور اسی بات کی جانچ ہو رہی ہے اننیچرل ڈیتھ ایف آئی آر میں درج ہوئی ہے کیکے کی موت پر اس وقت پانچ سوال ہے پہلا یہ کہ آڈیٹوریم میں کشمتہ سے تین گناہ لوگ کیسے پہنچے کیوں تھے کشمتہ سے زیادہ لوگ کیسے پہنچے چوبیس سو بیاسی کی جگہ سات ہزار لوگوں کو انٹری کیوں دی گئی دو ہزار چار سو بیاسی لوگوں کی کشمتہ کا آڈیٹوریم ہے سات ہزار لوگ اس میں تھے بھیڑ زیادہ تھی کیا اے سی کی کولنگ بے اثر تھی یا اے سی چلی نہیں رہا تھا یہ بھی ایک پرشن ہے اے سی کی کولنگ کیا بے اثر تھی یا پھر اے سی چلا ہی نہیں کانسٹ کے انتظام کے لیے پرشاسن نے کیا کیا کانسٹ کائوجن تو رہا ہے لیکن انتظامات کیا ہیں کیا بھیڑ کی وجہ سے کیکے کو بے چینی ہوئی اس وقت یہ بھی ایک مہتپون سوال ہے کیونکہ آڈیٹوریم کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا آنا اور اس پر بھی منچ پر جس طرح کی انتظام ہوتے ہیں جس طرح کی لائٹنگ ہوتی ہے وہ بھی الگ گرمی بڑھاتی ہے ویڈیو میں کافی بھیڑ نظر آ رہی ہے دیکھیں آڈیٹوریم کی نئی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں افرا تفریقہ ماحول ہے کونسٹ کے بعد افرا تفریقہ ویڈیو دیکھیں آپ کونسٹ ہو گیا کونسٹ جیسی سماپت ہوا افرا تفریقہ وہاں پر بچ گئے اور یہ ٹاپنگل سے شوٹ کیا گیا ایک ویڈیو ہے اوپر کی طرف سے بنایا گیا ایک ویڈیو یہ دیکھیں کیسے افرا تفریقہ بچ گئی کیونکہ کونسٹ کا یہ نیا ویڈیو سامنے آیا ہے لوگوں کی بھیڑ حالات کس طرح کے تھے ذرا دیکھیں انتظاموں کی رام پر وہاں پر کیا تھا شاید کچھ بھی نہیں گاؤڈ منجمنٹ کس کو کہتے ہیں شاید آئیو جکوں نے سیکھا ہی نہیں اور یہ دیکھیں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی ہیں اپنی سیٹوں پر اور ویسے ہی بیٹھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً چوبیس سو گیا آس پاس تھی اور باقی جو لوگ کھڑے تھے ان سب کو اگر جوڑ دیا جائے تقریباً سات ہزار لوگ پہنچ گئے یہ کیسے ہوا یہ کیسا منجمنٹ تھا بھیڑ کو نیانترک کرنے کے کیوں انتظام نہیں کیے گئے یہ پرشت تو لگاتار پوچھے جائیں گے اور انہی سوالوں کے جواب آنے بیچہ آئیے یہ جانچ کا وشاہ بھی ہے کیونکہ اسی بھیڑ نے کہا جا رہا ہے کہ دروازے توڑ دیا اسی بھیڑ نے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائز توڑ دیا پرابندھن کے نام پہ کچھ بھی نہیں تھا یہ ذرا دیکھیا یہ دیش کے ایک جانے مانے سنگر کا کونسٹ تھا کیکے کا کونسٹ تھا جن کی آواز میں ایک جادو ہے ایک نزاکت ہے اور وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں منچ پر کھڑے ہوگا بیچینی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیچینی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے بہت گرمی پسینہ پہنچ ہے اس بیچینی کی وجہ دراصل یہ تھی کہ جہاں چوبیس سو لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے وہاں سات ہزار لوگ پہنچ جاتے ہیں اتنی بھیڑ پہنچ جاتے ہیں کوئی کھلا میدان ہو کوئی مقتاکاش منچ ہو سمجھ میں آتا ہے کتنی بھی بھیڑ ہو گائک تو تو گانے سے مطلب ہوتا ہے لیکن جس پرستطی میں وہ گا رہا ہے اس کے لیے انتظام کیا کیا گیا ہے دگنے تگنے لوگ ایک چھوٹے سے آرڈیٹوریم کے اندر آئیں گے یہ دیکھیں لوگ کیسے داخل ہو رہے تھے یہ ایڈیٹوریم میں جانے کا پربندن تھا جہاں دروازے تھے وہ دروازے توڑنے کی کوشش کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو ایڈیٹوریم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ فین ہیں ٹھیک ہے آپ گانا سننا چاہتے ہیں اپنے پسندیدہ گائک کا تو آپ کوشش کریں گے لیکن جو آئوجک ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے کوئی بھی آئے گا کہیں سے بھی آئے گا دیبار توڑ کے گھسے گا دروازے توڑ کر گھسے گا یہ بڑا پرشن ہے اور کسی بھی آئوجن میں اگر اندر کسی بند جگہ پر ہو رہا ہے تو پھر انتظام بھی اس اس طرح کے ہونے چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی